بسم اللہ الرحمن الرحیم اکمل کم موٹیویٹ بھی کریں گے تقریروں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے کی ہوئے کاموں کو پریزنٹ بھی کریں گے ساتھ میں وعد وعید بھی کریں گے گزرے ہوئے کاموں جو نہیں کر سکے ان پر ایکسپیوز بھی کریں گے یہ سب سلسلہ چلتا رہے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میرا آج کا پیغام جو میں دینے کے لیے حضر ہوا ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اپنی قوم سے گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں سے جو میں چاہتا ہوں وہ یہ کریں پلیز الیکشن کو الیکشن ہی سمجھیں الیکشن میں کسی قسم کی ذاتیات کسی قسم کی برادریزم کی نفرتوں کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کینی ریٹس جو ہیں جو ہمارے نمائندگان ہیں جو نظم و نص چلانے ہیں جو اسمبلیوں میں جا کے بیٹھیں گے ان سو بھی میں توقع رکھوں گا کہ وہ بھی یقیناً بردباری تحمل اور برداشت کا جو ہے وہ حادثے نہ جانے دیں برداشت کو حادثے نہ جانے دیں اسی اس طرح کی ایسی موٹیویشن ایسی تقریریں ایسی باتیں نہ کریں جو نفرتیں پھلائیں میں یقیناً یہ چاہوں گا نفرتیں کم کرنی چاہیے محبتیں بانٹنی چاہیے نہ کہ ایسا ہو کہ ہم الیکشن کے بعد یہ ایک الیکشن سیاسی عمل ہے اس میں ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے پسند دیدہ لوگ جو ہیں ان کو ہم چوز کر کے پسند کر کے ووٹ دے کے اوپر بھیجیں تو یہ امیدواران کا تو اپنی جگہ پہ ووٹرز کو بھی چاہیے کوئی ایسے امیدواروں کو پسند کریں ایسے امیدواروں کو ووٹ ڈالیں جو ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے اہل ہوں جو ملک کے مفادات کو مدنظر رکھیں جو پارٹی مفادات کو چھوڑ کے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے ملکی مفادات کو اپنا بہتر سے سب سے پہلا آجندہ بنائیں جو ملک کو نہ صرف پاکستان میں تعلیم و دیگر معام معاملات میں وہ ایسا معاملات کریں کہ جس میں آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی بات کر رہے ہوں وہ پاکستانیت کی بات کر رہے ہوں وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا سوفٹ امیج جو ہے وہ بتارف کریں سو کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ برداشت کریں تحمل سے دوسرے کینیڈیٹ کو بھی برداشت کریں اور ایسا قطن نہ کریں کہ جس طرح ہمارے ملک میں پہلے ہی بہت ساری لسانی سبائی مذہبی اور دیگر کئی ایک قسم کی عصبیت پہلے ہی بھیلی ہوئی ہے یہ سیاسی عصبیت جو ہے یہ نہ ہو الیکشن کے بعد ہم انشاءاللہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح ایک ہی محلے میں رہنے والے ایک ہی گھر میں رہنے والے کوئی پی پی کو ووٹ دے رہا ہے کوئی نون کو دے رہا ہے کوئی پی ٹی آئی کو دے رہا ہے کوئی دیگر جماعتوں کو دے رہا ہے سو بٹ وہ صرف ووٹ کی حد تک ہونی چاہیے وہ نفرتیں جو ہیں وہ دلوں میں قدورتیں جو ہیں ایسی نہ ہو جائے کہ وہ نفرتیں دل میں بعد میں بھی رہیں سو آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ لوگ اپنے کینیڈیٹ کو بالکل چوز کریں ان کینیڈیٹ کو چوز کریں جو پاکستان کے لیے بہتر ہوں جو ہمارے دین کے لیے بہتر ہوں جو آپ کے لیے بہتر ہوں جو آپ کے کل کے لیے بہتر ہوں تو انشاءاللہ ہم یہی چاہیں گے کہ ہم اپنے کینیڈیٹس کو اس سے بھی یہی توقع رکھیں گے کہ وہ پیار محبت اور آدشی کا پیغام دیں اور اپنے ورک کے دوران بھی اپنی کمپین کے دوران بھی لوگوں میں نفرتیں کم سے کم کرنے کی کوشش کر اور تحمل اپر دوباری کے ساتھ ٹوٹل الیکشن کمپین میں ہی سا لیں کیونکہ ابھی نشانات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے کمپین زوروں پر جانے ہی شروع ہو گئی ہے اور بہت سارے شہروں میں ایسے حالات و واقعات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کینی ڈیٹس یا ان کے ہواری عوام کو اشتعال دل آ رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ عوام سے بھی ترخواست کروں گا کہ وہ جو کینی ڈیٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ایسا تحمل کے ساتھ کی دل آداری کریں بہت شکریہ